السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید رب شرح لي صدري ویسل لي أمري وحلل اقنة من لساني يفقه قولي أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بزرگو اور قابل شفقت میرے نوجوانو اور بیٹو آج کی اس طرح سے قرآن میں زندگی ہی نہیں دنیا اور آخرت کا تمام پیغمبروں کا اور تمام آسمانی کتابوں کا اہم ترین موضوع قلمة طيبة لا إله إلا الله اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حضرت آدم سے لے کے پیغمبر آخر الزمان تک اور آخری پیغمبر سے لے کے قیامت تک آسمانی دعوت کا نقطہ آغاز بھی لا إله إلا الله ہے اور نقطہ اختتام بھی لا إله إلا الله ہے دنیا اگر قائم ہے تو لا إله إلا الله پہ جس دن دنیا میں لا إله إلا الله کہنے والا کوئی نہیں بچے گا اللہ اس کائنات کو ختم کر دے لا إله إلا الله وہ قلمة ہے جس کے بارے میں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے لو وزعت السماوات والأرض فی قفة ووزعت لا إله إلا الله فی قفة لرجحت بہن لا إله إلا الله اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں چودہ طبق ایک طرف رکھے جائیں لا إله إلا الله دوسری طرف رکھا جائے تو لا إله إلا الله کا وزن چودہ طبق سے بھاری ہو جائے قیامت کے دن ایک انسان کے گناہ تاحد نگاہ پھیلے ہوں گے يُنشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلَّا نَنَنَوِي گناہوں کے رجسٹر اور ایک رجسٹر کے اوپر گناہوں کی اتنی لمبی فیرس جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے گناہ گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں وہ ایک طرف رکھے جائیں گے لا إله إلا الله دوسری طرف رکھا جائے گا نَنَنَوِي رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور لا إله إلا الله کا وزن زیادہ ہو جائے گا انبیاء اگر سب سے پہلے پیغام دیتے رہے تو لا إله إلا الله ہی کا دیتے رہے مارے کھاتے رہے تو اسی کے لئے کھاتے رہے یہ لا إله إلا الله ہی تھا جس کی خاطر انسانوں کے ساتھ کبھی یہ معاملہ بھی کیا گیا کہ زمین کے اندر ان کو گاڑا گیا اوپر سے آرے سے چھیرا گیا سر سے لے کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کے ٹکڑوں سے بھی لا إله إلا الله کی آوازیں آتی رہے ہیں ان کے جسموں پہ کینچیاں چلائی گئیں اور ان کے گوشت کو دھیڑ کے رکھ دیا گیا اور ہڈیوں تک ان کو گوشت سے خالی کر دیا گیا لیکن وہ لا إله إلا الله پہ قائم رہے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا ہے جب تک وہ لا إله إلا الله کو سمجھتا نہیں ہے اس کا شعور حاصل نہیں کرتا اسے دل میں بساتا نہیں ہے وہ اس کی لذت بن جائے وہ اس کا ورد بن جائے وہ اس کا وظیفہ بن جائے لا إله إلا الله اس کی زندگی بن جائے وہ جیے تو اس کے لئے وہ مرے تو اس کے لئے محبت کرے تو اس کی خاطر نفرت کرے تو اس کی خاطر تقسیم کرے تو اس کی خاطر اس کی پارٹی ہو تو لا الہ الا اللہ کی وہ کسی بنیاد پہ کھڑا ہو تو لا الہ الا اللہ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ اس کے رگو رشے کے اندر اتنا سرائت کر جائے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ اسے پڑھنے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس کے ناماننے سے کافر ہو جاتا ہے اس کو پڑھ لینے والا وقت کا پیغمبر ہو اور اس کو نہ پڑھنے والا پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو وہ کافر ہی قرار پاتا ہے وہ کشتی اور صفینہ نوح کے اندر بیٹھنے کے لائق شمار نہیں کیا جاتا ہے یہ پڑھنے والا بے شک پیغمبر ہو اور نہ پڑھنے والا اس کا چچا ہی کیوں نہ ہو جو پڑھ لیتا ہے نجات پاتا ہے بے شک پڑھنے والا بلال حبشی ہو وہ جنتی بن جاتا ہے نہ پڑھنے والا پیغمبر کا چچا یا تایا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنمی ہو جاتا ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اہلِ ایمان اور اللہ کے ساتھ خاص تعلق والا ہو جاتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وقت کے پیغمبر ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو قرآن اسے گمراہ کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر کے ادوار میں جو مسائل آپ محسوس کرتے ہیں کیا یہ مسائل نہیں تھے کیا ایشوز نہیں تھے کیا زنا نہیں تھا چوری نہ تھی کیا ڈاکہ نہ تھا کیا مختلف قسم کے گینگ نہ تھے کیا ناب طول کی کمی کا مسئلہ نہ تھا فہاشی بے ہیائی نہ تھی مختلف پیغمبر کے ادوار میں بڑی بڑی بیماریاں رہیں پیغمبر آخر الزمان کے اہدِ مبارک کے اندر تو ساری برائیاں عرب قوم کے اندر کی کٹھی ہو گئی تھی لیکن آپ نے چسی چیز کو ایشو نہیں بنایا ایشو بنایا تو لا الہ الا اللہ کو بنایا عرب میں ڈاکے بھی پڑتے تھے عرب میں زنا بھی ہوتے تھے عرب میں چوریاں بھی ہوتی تھی عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا عرب کے اندر وہ سب مسئلے تھے جن کو آپ بڑے مسائل سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دعوت لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے اس سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں محنت تو لا الہ الا اللہ پہ کی ہے افراد اس کے لئے تیار کیے ہیں اور برکتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ایک صدی کے بعد لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہونے والا نظام اتنا با برکت ثابت ہوتا ہے کہ وہاں زکاة دینے والے ہوتے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا یہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ صرف الفاظ نہیں ہیں جن کو دہرا لیا جائے الفاظ تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں مطلب تک پہنچنے کا آپ سیب کھانا چاہتے ہیں نا تو لفظ سیب اصل مقصد نہیں ہے لفظ سیب ایک ذریعہ ہے سیب پھل تک پہنچنے کے لئے لفظ خجور ایک ذریعہ ہے خجور کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ماں کا لفظ ایک ذریعہ ہے ماں کی محبت کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ باپ ایک ذریعہ ہے باپ کی شفقت کا اظہار کرنے کے لئے لفظ شیر ایک لفظ ہے اس کے پیچھے اس کی طاقت اس کی شجاعت اس کی بہادری پوری کی پوری ایک حقیقت ہے جو اس لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے لفظوں کو یاد رکھا اور حقیقت کو ہم بھول گئے لا الہ الا اللہ سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ میرے پاس یہ چیز ہے اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لام علیف لامہ چار حروف ہیں لیکن ان کی تشکیل ایسے کی گئی ہے ترقیب ایسے کی گئی ہے اس کا سنٹینس ایسے بنایا گیا ہے اس کو جوڑا اس انداز سے گیا ہے کمپوز اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گئی ہے دین کا عنوان بن گیا ہے پیغمبر کی دعوت کا مرکز بن گیا ہے اہلِ ایمان کے جینے اور مرنے کی مرکزی خواہش بن گئی ہے قرآنِ مجید کا خلاصہ بن گیا ہے انبیاء کی تعلیمات کی ایک سمری بن گئی ہے اسی کی اوپر پوری کی پوری دعوت گھومتی ہے سب سے پہلے یہ عظیم کلمہ ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کا انکار پہلے ہے اور اللہ کی ذات کا اس بات بعد میں ہے دیکھئے اگر بالٹی گند سے بری ہو کودے کرکٹ سے بری ہو گٹر کی گندگی سے بری ہو تو اس کے اندر تو خالص دودھ نہیں ڈالتے نہ آپ اتنا شعور تو آپ رکھتے ہی ہیں کہ گند سے بری ہوئی بالٹی کے اندر میں چار پانچ کلو دودھ امڈیلوں گا تو میں اس کو بھی ضائع کر بیٹھوں گا یہ جو دل کی دنیا ہے جب تک اس سے غیر اللہ نکلتا نہیں ہے اللہ کی محبت آتی نہیں ہے جب تک غیر اللہ کی کارٹ نہیں ہوتی ہے اللہ کی توحید آتی نہیں ہے جب غیر اللہ کی گندگی نکلتی نہیں ہے اللہ کی محبت اور توحید اس کے اندر سماتی نہیں ہے اور دنیا کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں رہا ہے کہ وہ اللہ کے منکر ہوں چند سر پھرے لوگ شاید وہ اب نارمل ہوں یا ان کی فطرت بگڑ گئی ہو ان کے علاوہ اکثر انسانیت کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کو بھی دل کے اندر بساتے ہیں اس لیے نفی پہلے ہے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ ایک اللہ کے سوا نفی بھی ایسی محبت والی ہو کہ نفی کندے کے اندر بھی انسان کو لطف آتا ہو بلال کو گسیٹا جا رہا ہو اس کے سینے کے اوپر منو پتھر رکھا ہوا ہو اور اس کی گردن کے اندر رسی باندھی ہوئی ہو وہ باش اور گنڈے اس کو گسیٹ رہے ہوں اور پھر وہ لذت کے ساتھ کہے لا الہ اللہ نہیں مانتا تمہارے معبودوں کو اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں بندہ مومن کو نفی کرنے کے اندر بھی ایک لذت آتی ہے تب ہی تو پھر اللہ کی محبت سما دیئے کس چیز کی نفی ہے اس کی طرف شاید میں اشارے ہی کر پاؤں گا لیکن بہت کچھ آپ کو اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آئے گا سب سے پہلی چیز جس چیز کی نفی ہے اس کائنات میں اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ سب سے بڑے اللہ کے شریک اس کائنات میں اکثر جن لوگوں کو بنایا گیا وہ اللہ ہی کے نیک بندے تھے حضرت آدم سے لے کے جناب نو تک دس نسلیں ہیں اور ان دس نسلوں کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا جناب آدم ان کے بیٹے ان کی نسلیں جناب شیر جناب ادریس یہ سب کے سب اپنے اہد کے انبیاء اور ان کی امتیں توہید خالص کے اوپر خائم تھیں انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا جناب نو کے دور سے پہلے آشتہ آشتہ انہی انبیاء کی اولادوں میں سے پانچ بڑے نیک بزرگ تھے ایک کا نام ود تھا ایک کا نام سوع تھا ایک کا نام یغوس تھا ایک کا نام یعوق تھا ایک کا نام نصر تھا یہ اللہ کے نیک بندے نبیوں کی اولادوں میں سے تھے جب یہ وفاد پا گئے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا اس پہ غم کیا اب ہم عبادت کرتے ہیں لذت پہلی سی نہیں آتی ہے سعی بخاری کی حدیث ہے جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کے کزن بھی ہیں چچا کے بیٹے بھی ہیں اور ان کی خالہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ہیں اللہ کے پیغمبر ان کے خالو بھی لگتے ہیں اور اپنے خالو کے گھر میں یہ راتیں بھی گزارتے ہیں اور دن میں اپنے خالو سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے ہیں اہلِ بیت کے عظیم فرد بھی ہیں ان سے بڑا قرآن کو کون سمجھنے والا ہوگا جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ پانچ نیک بزرگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے آپس میں سوچا کہ اب ان جیسی لذت عبادت میں نہیں آ رہی لطف نہیں رہا حلاوت نہیں رہی مٹھاس نہیں رہی گداز نہیں رہا وہ کیفیت نہیں رہی ایمان کی جو ان کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی اس پہ پریشان ہوئے شیطان آیا اور اس نے کہا پریشانی کی بات کیا ہے وہ اللہ کے اولیاء اور نیک بزرگ وہ نہیں ہیں تو میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں ان کی شکلیں ان کی شبیحیں ان کے مجسمیں ان کی تصویریں میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور جیسے جیسے ان کے چہرہ جیسے ان کا ناک جیسے ان کی کشادہ پیشانی جیسے ان کا وجود جیسے ان کی ظلفیں یہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں اور وہ بنا کے پھر اس طرح سے تم خود بھی بنا لینا اور جب عبادت کرنے لگو اس شبیح کو اس مجسمے کو اپنے پاس رکھنا عبادت اللہ کی ہوگی تصور صرف یہ ہوگا کہ وہ نیک بزرگ ایسے جیسے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے تو تمہیں وہی لذت آئے گی ایسے کرنے لگے پھر آہستہ آہستہ جب یہ اس طرح بھی بعض لوگوں کو لذت نہ آئی تو ایک اور راستہ سجایا کہ جو ان کی قبریں ہیں تم وہاں پہ جا کے یہ تصور میں کرو عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ جو نیک بزرگ جیسے ہمارے پاس ہی موجود ہیں تمہیں عبادت میں لذت آئے گی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما اشارت فرماتے ہیں چند نسلیں تو ایسے کرتی رہیں آہستہ آہستہ اگلی نسلوں تک پہنچتے پہنچتے جب علماء اٹھ گئے تو انہی مجسموں کو لوگوں نے پوجھنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت شروع ہو گئی اور ایسے شروع ہوئی آپ کومن سینس سے بھی سوچیں گے نا تو آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی دنیا کو کوئی سمجھدار انسان پتھر کو صرف پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں پوچھے گا کوئی عقل مند انسان گائے کو صرف گائے کی وجہ سے نہیں پوچھے گا وہ اس کے لئے کوئی فلسفہ گھڑے گا اور یہ امت ایسی بدنصیب امت واقع ہوئی آپ کہتے ہیں پتہ نہیں آج تو ہمارے اندر توحید کی غیرت اتنی کم ہو گئی لا الہ الا اللہ کی حمیت اتنی جاتی رہی کہ اس طرح کے جو امت کو اکٹھے کرنے والے موضوع تھے ان کو بھی ہم نے اس کے اوپر فرقہ وریعت کا لیبل لگا دیا اور فرقہ وریعت کا چورن ایسا ہے یہ نام ہی لے دیں تو بکتہ بہت ہے پتہ نہیں آپ لوگ کس کو فرقہ وریعت کہتے ہیں اگر توحید بھی فرقہ وریعت ہے اگر لا الہ الا اللہ بھی فرقہ وریعت ہے اگر قرآن کی تفسیر بھی فرقہ وریعت ہے تو پھر ہمیں یہ فرقہ وریعت مبارک کی رہنے دیں کیا یہ بدنصیبی کی بات نہیں کہ جو امت لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور جو مزاق اڑاتی تھی کہ لوگ گائے کی پوجہ کرتے ہیں کیا اس امت کے لوگ گھوڑے کو اس سے بھی زیادہ پوجھنے نہیں لگ گئے کیا گھوڑے کی ٹانگوں سے بھی برکت نہیں لی جا رہی کیا گھوڑے کے پاؤں اور قدموں کو بھی متبرک نہیں سمجھا جا رہا آپ انسانیت کی اتنی تظلیل ہوتے دیکھ کر بھی آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی بات نہ کی جائے اور اس کی تفسیر نہ کی جائے پھر اللہ کی محبت اللہ کی توہید اللہ سے تعلق بدنصیبی کے ساتھ امت کا وہ مبارک روح جس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرنی تھی اسی کو سامسون گیا ہے اور شاید سب سے پہلے وہی لا الہ الا اللہ پہ کچھ کہتے ہوئے درے درے سہمے سہمے سے رہتے ہیں وہی بین ہی تصور ہے کہ پتھر آستہ آستہ ہندووں کے اندر بھی ڈاکٹرز ہیں پی ایش ڈی ہیں فیلوسفرز ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں آخر وہ پتھر کو پوچھتے ہیں تو کوئی فلسفہ بھی تو گھڑتے ہی ہوں گے کہ نئی پتھر کو ہم نہیں پوچھتے اس کے اندر کوئی اتار آتا ہے اس کے اندر کسی کی روح آتی ہے یہ کسی کا سمبل ہوتا ہے یہ کسی کا اظہار ہوتا ہے اصل میں تو اس بڑی ہزتی ہی کی پوجہ ہو رہی ہوتی ہے بس اس طرح ہی کے تصورات تھے جس کے ذریعے سے انسان کو شیطان نے شرک کے اوپر لگایا اتنا لگایا ساڑھے نو سو سال وقت کے پیغمبر روتے رہے جناب نوح کے رخصار آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ ان کے رخصاروں پہ آنسوں کی لکیریں پڑ گئیں لیکن قوم ان بھتوں کو جو اصل میں اولیاء اللہ کے مجسمیں تھے ان سے ماننے سے باز نہ آئے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آنِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَذَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الْغَالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِلْدُونِ اللَّهِ أَنصَارًا بار بار کبھی سورہ نو کو پڑھیں آپ کو ایمان کی لذت ملے گی اِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءٍ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَصْرَرُتُ لَهُمْ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ اے اللہ میں نے ان کو ڈنگے کی چھوٹ اعلانیاں چھپکے چھپکے ایشتہ ایشتہ بلایا ہے ان کا حال یہ ہے میں جاتا ہوں کپڑے سمیٹ لیتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں دور سے کہتے ہیں نو آرہے نو آرہے یہ ان اولیاء کی ان مجسموں کی ان بزرگوں کی گستاخی کرے گا نہ اس کی بات سننا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے اے اللہ میں تو ان کو اتنا ہی کہتا ہوں فقلت استغفروا ربكم انہو كان وفارا یرسل السماء یرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللہ میں ان سے کہتا ہوں تم ان سے جو کچھ مانگتے ہو کیا وہ اللہ کے پاس دینے کے لئے نہیں ہے تم اللہ سے معافیاں مانگ کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا تم ان سے مال مانگتے ہو نا اللہ تمہیں مال بھی دے گا تم ان سے اولاد مانگتے ہو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا تم ان سے رزق کی فراوانی مانگتے ہو اللہ ایسی بارشیں دے گا کہ تمہاری کھیتیں لہلہا اٹھیں گی اے اللہ میں ان سے یہی کہتا ہوں انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو خمخہ لوگ چھوٹے مسائل کے اندر الچے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اہلِ بیعت کا جتنا نام اس مہینے میں لیا جاتا ہے شاید کبھی نہیں لیا جاتا ہوگا لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اہلِ بیعت کیا گھوڑے کی عبادت کرتے تھے کیا وہ گھوڑے کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کی اسے بابرکت سمجھتے تھے کیا وہ اللہ کی زمین پہ غیر اللہ کی ندائیں لگاتے تھے کیا ان کا عقیدہ یہی تھا نعوذ باللہ کے اہلِ بیعت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی زبان پہ جنابِ صدیق عمرِ فاروق عثمانِ غنی علی مرتضی کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں امہات الممنین کے بارے میں گالیاں آتی ہوں اہلِ بیعت کا عقیدہ اپنائیں نظریہ اپنائیں پیغام اپنائیں اخلاق اپنائیں کردار اپنائیں پھر کوئی بات کریں اس کے بغیر تو کسی کو ان کا نام لینے کا بھی حق نہیں پہنچتا ہے جب اس کا عقیدہ ہی اہلِ بیعت والا نہ ہو اس کے پاس جو اہلِ بیعت کیا بنیادی سرمایہِ توحید ہے وہی اس کے پاس نہ ہو سنت کی نعمت ہی نہ ہو قرآن کا لازوال دستور ہی نہ ہو اہلِ بیعت والا اخلاق ہی نہ ہو تو اسے تو اس موضوع پر شاید بات کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا یہ اس قدر زیادہ شرک امت کے اندر عام ہوا تقریباً ہر دس نسلوں کے بعد یا پانچ نسلوں کے بعد انسانیت شرک پہ لگ جاتی تھی حضرت آدم اور نوح کے درمیان دس نسلے ہیں حضرت نوح اور ابراہیم کے درمیان بھی دس نسلے ہیں حضرت نوح کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا شرک سے باس نہ آئے پھر نئے سرے سے توحید کا پیغام اللہ نے کائنات پہ کھڑا کیا ان کو نجات دی دس نسلیں گزری تو حضرت ابراہیم کے دور میں اتنا شرک ہو چکا تھا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے ہماری مانچی اپنی اہلیہ سے کہا تھا اے اللہ کی بندی اس زمین کے اوپر میرے اور تیرے علاوہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک بندہ بھی نہیں شیطان اتنا ظالم ہے اس کی چالیں اتنی تیز ہیں پھر حضرت ابراہیم نے کیسے بدھوں کو پاش پاش کیا کیسے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا کیسے اپنے باپ کو سمجھایا کیا کیا اس کے لئے قربانیاں دیں بیت اللہ کی تجدید کی اور اس کی تعمیر نو کی تعمیر نو کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں بسایا ان کے دوسرے بیٹے جنابِ اسحاق ان کی نسل میں سے پھر آگے جنابِ یعقوب جنابِ یعقوب کی نسل میں سے جنابِ یوسف جنابِ یوسف کے دور میں پھر شرک پھیل جاتا ہے مصر کے اندر جیل کی قید کے اندر بھی انہوں نے اپنی ساتھیوں کو توحید سمجھائی اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ ایک اللہ کو ماننا ہے یا اتنے سارے معبودوں کو ماننا ہے ایک طرف ان کی یہ نسل تھی ان سے پھر بنی اسرائیل آئے یہودی آئے عیسائی آئے وہ شرک کے اوپر لگ گئے اور انہیں ترہ ترہ کے شرک کیے عیسائیوں نے شرک کے اندر ایک نئی رسم نئے طریقے سے یہ اجاد کی کہ وہ اپنے امبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا دیتے تھے اور ادھر اللہ کے پیغمبر کے جو آباؤ اجداد تھے جنابِ اسماعیل یہ بیت اللہ کے متولی تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیم کے امت ہی کہتے تھے ان میں سے عمر بن لہائی آیا اور عمر بن لہائی نے بیت اللہ کے اندر لاکے بدھ رکھ دیئے اور مکہ کے لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اکثر لوگ گہرائی سے نہیں دیکھتے وہ سمجھتے ہیں مکہ کے لوگ پتہ نہیں کون تھے مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کی امت تھے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے پیغمبر کے رشتے دار تھے وہ اسماعیل تو کعبت اللہ کے متولی تھے وہ تو توحید کا پیغام دینے والے تھے اور ان کی نسلوں میں بنیادی طور پر توحید ہی تھی عمر بن لہائی سعی مسلم کی حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر نمازِ قصوب پڑھا رہے تھے آپ نے فرمایا آج اللہ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا ہے میں نے اس نماز کے اندر جنت کو بھی دیکھا ہے میں نے اس نماز کے اندر جہنم کو بھی دیکھا ہے میں نے اس نماز کے اندر جنت کے انگور بھی دیکھے ہیں اگر میں پکڑ لیتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا میں نے اس نماز کے اندر جہنم کو بھی دیکھا ہے جہنم کے اندر عمر بن لہائی کو بھی دیکھا ہے اس کا پیپ چاک ہے اس کی آنتیں باہر ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں چکر کاٹ رہا ہے یہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں میں خانہ کعبہ کے سامنے لا کے حبل نامی بدھ رکھا تھا یہ تو حضرت ابراہیم کے عمتی تھے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم کے عمتی کہتے تھے اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں نفی کی ادھر یہودی اور عیسائی شرک کر رہے تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کے عمتی ہیں ادھر مکہ والے شرک کر رہے تھے یہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کے عمتی ہیں اللہ نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا نہ مشرک تھا وہ تو پوری دنیا سے تعلق توڑ کے صرف میرا ہی بندہ تھا ایک تو شرک کی بدترین قسم یہ رہی ہے اللہ کے پیغمبر اس شرک کی قسم سے اتنے خوف زدہ تھے اور اتنا اندیشہ محسوس کرتے تھے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں ہماری ماں جی سیدہ عیشہ بیان کرتی ہیں ماں جی امہ سلمہ بیان کرتی ہیں ماں جی امہ حبیبہ بیان کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی صحابی جندب ابن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں یہ پانچ شی صحابہ متواتر ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں الفاظ مختلف ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں آپ نے چادر مبارک اوپر لے ہوئی ہے موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں شدت کی تکلیف ہے سکرات الموت ہیں موت کی بہوشیاں اور غشیاں تاری ہیں تھوڑا سا آپ کو سکون ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنائی تھی تو نیسے کرنا کبھی دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو بتنا بننے دینا ایسے کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں یہ آپ کی زندگی کا آخر غم تھا جناب عبداللہ جندو ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے میں نے سنا آپ چادر پیچھے ہٹا کیے ہی کہہ رہے تھے یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لانت ہو جب ان کا نبی فوت ہو جاتا ولی فوت ہو جاتا جو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ و رحمت انوان سے لکھتے ہیں کہ جو لوگ بتوں کے ذریعے شرک کرتے ہیں ان کا شرک بعض دفعہ ان سے کم ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے ذریعے شرک کرتے ہیں اور وہ تو ایک خانہ کعبہ کے متبادل نظام بناتے ہیں جس طرح بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ قبر کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں جس طرح بیت اللہ پر سفر کر کے لمبے سفر کر کے ننگے پاؤں بعض لوگ محبت کے ساتھ جاتے ہیں قبر کا مجاری بعض دفعہ اتنے لمبے سفر کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہمارا علاقہ ہے وہاں سے لوگ پاک پتن تک جاتے ہیں اور بعض دفعہ ننگے پہنچا جس طرح بیت اللہ کا حرم متعین ہوتا ہے اس طرح وہ ایک قبر کے مجاور اس کا حرم متعین کرتے ہیں امام صاحب لکھتے ہیں جس طرح لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں قبر کا پجاری انسان بے شک کلمہ پڑتا ہو اللہ سے شاید اتنی رو کے دعا نہیں کرتا جتنی وہ قبر کے اوپر کر رہا ہوتا ہے امام صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح بیت اللہ کے حج کو حج سمجھا جاتا ہے بعض قبر کے پجاری کسی قبر پہ جانے کو حج سے بھی افضل سمجھتے ہیں اور خصوصا اس امت کے اندر اس امت کے اندر یاد رکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہوئے غمزدہ تھے یہ پیغام دے رہے تھے اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی دو قسم کا احتمام کیا یہ جو نمائع شرک ہو رہے تھے ایک بت کا ہو رہا تھا اور دوسرا قبر کا ہو رہا تھا حقیقت میں ان کی فلوسفی ایک ہی ہوتی ہے بت والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اس بزرگ کی شبیح ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی روح آتی ہے جس وجہ سے وہ ہماری بات سنتی ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر ہماری بات کو آگے پہنچا دیتی ہے وہ اس کے لئے ایک مجسمہ بناتے ہیں اور بعض لوگ مجسمہ بنانے کی بجائے اس بزرگ کی قبر پہ چلے جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس کی روح آتی ہے اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ ہماری بات سنتی ہے پھر اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور اس طرح ہمارا کام ہو جاتا ہے ان کے پیچھے شیطان نے فلسفہ ایک جیسے ہی رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے ان دونوں قسم کے شرق کو ایسے ختم کیا کہ بیت اللہ کے اندر حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی شکل کا بھی ظالموں نے بھت بنایا ہوا تھا اور یہ سب بخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دادا جی ابراہیم ان کا مجسمہ ہے ان کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور وہ فال نکال رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک بدھ کو ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کیا جہا الحق و ذہق الباطل کہا اور ساتھ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں میرے دادا ابراہیم نے کبھی فال نہیں نکالا تھا وہ تیروں پہ یقین نہیں رکھ گئے تھے اور دوسری طرف آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا کہ جہاں جہاں آپ کو اونچی قبر نظر آئے اس کو عام قبروں کے برابر کر دو اور اس ذریعے شرط کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی امت کے لیے ایسا اکتمام کیا کہ قبر کو پختہ نہ بنانا اس پہ عبارت نہ بنانا اس پہ کوئی گبہ نہ بنانا کوئی کتبہ نہ لگانا اس پہ کوئی عبارت نہ لکھنا حتیٰ کہ شروع شروع میں آپ نے قبرستان میں جانے سے ہی روک دیا تھا کہ جانا ہی نہیں قبرستان پھر آپ نے بات میں اجازت دی جب توحید پختہ ہو گئی ایمان اور یقین اللہ پہ پختہ ہو گیا پھر آپ نے کہا قبرستان چلے جائے کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے ہماری اسلامی تاریخ میں کسی بھی پیغمبر کا آپ کو کہیں کوئی مزار نہیں ملے گا ہماری اسلامی تاریخ میں کسی صحابی کا آپ کو مزار نہیں ملے گا ہماری اسلامی تاریخ میں اہلِ بیعت میں سے کسی شخصیت کا آپ کو مزار نہیں ملے گا ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے کبھی نہیں آپ کو ملے گا اگر کہیں کسی علاقے میں پائے جاتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں جھوٹ گھڑ کے انہوں نے نسبتیں کی ہوئی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسلام کی پہلی تین صدیوں کے اندر مزار نام کی کوئی چیز ہماری تاریخ میں نہیں پائی جاتی تھی سب سے پہلا جو مزار بنا وہ ایک عباسی بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا فوتوہ اور اس کے بیٹے کی جو ماں تھی وہ ایک عیسائی عورت اور بادشاہ کی لونڈی اور بادشاہ کے حرم میں رہنے والی تھی اس نے اس خاش کا اظہار کیا چونکہ وہ عیسائی عورت تھی کہ میرا بیٹے کی یاد میں اس کے اوپر ایک خوبہ بنا دیا جائے دو سو چھا سی ہجری میں یہ سب سے پہلا قوبہ تھا جو ایک عیسائی عورت کے کہنے بر بنا دیا لا الہ الا اللہ آخری انشاءاللہ چند منٹ میں میں بات کو سمیٹتا ہوں تو سب سے پہلے اسم نفی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ ہی کو سجدہ اسی سے ماننا اسی کے سامنے جھتنا اسی کے سامنے رونا اسی کے سامنے آنسو بہانا اسی کے سامنے پہ شانی ٹیکنا اسی کے نام کی نظریں اسی کے نام کی نیازیں اسی کے نام کی منتیں اسی کے نام کے چڑھاوے اللہ کو ماننے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو اللہ کی زمین پہ رہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کچھ قربان کر رہا ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریف کر رہا ہو شرق کی ایک اور بدترین قسم اپنے اپنے ادوار میں جب انسان شرق پہ لگ جاتا ہے تو کچھ بادشاہوں نے بھی پھر شرق والے ذہن کا استحصال کیا اور مشرق کو یہ پٹی پڑھائی فیرون آیا اس نے کہا جب یہ بتوں کو اپنا مبود مان رہے ہیں تو میں تو بادشاہ ہوں اس نے کہا میں تمہارا مابود نہ مرود آیا اس نے کہا میں مابود جب آپ شرق پہ لگ جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی ذلت انسان کی اوپر پڑے گی کہ وہ شرق کی دلدل میں پستا پستا ایک پتھر اور ریت کے ایک ذرے کو بھی اپنا مابود ماننے سے شرم محسوس نہیں کرے گا شرق کی ایک تیسری بدترین قسم جو آج کے دور میں خصوصاً زیادہ ہو رہی ہے سابقہ ادوار کا انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کو شریک بناتا تھا اور آج کے ظالم انسان نے اپنے آپ کو ہی اللہ کا شریک بنا لیا جس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فیصلے خود کرے گا جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ذابطے خود بنائے گا یہ اصل میں اس جیس کی علامت ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو ہی اللہ کا شریک بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ تو کون ہوتا ہے میرے فیصلے کرنے والے اپنے فیصلے میں خود کروں گا مغرب کی دنیا آج اس شریک کے اندر سب سے زیادہ مبتلہ ہے قرآن مجید نے اسے بھی شریک کا ہے افرأیت من اتخذ الہه هوا وآبا اللہ اللہ علا علم واختم علا سمعه وقلبه واجعل علا بصره شاو فمن يهديه من بعد اللہ افلا تذکرون بلا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنی خوشہ ہو اپنا معبود بنا لیا ایک ہے کہ ایک نوجوان ہے اس کا نفس اسے مجبور کرتا ہے اور اس سے زنا ہو جاتا ہے یہ شریک میں یہ گناہ ہے کوئی بندہ حرام کھا لیتا ہے یہ گناہ ہے شرک میں شرک کیا ہے وہ کہے تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے میری مرضی میں جیسے چاہوں کروں میرا جسم میری مرضی میں کرتا ہوں سے نا تم کیوں پابندی لگاتے ہو جب وہ خاتون خوش ہے میں بھی خوش ہوں تو تم کون ہوتے ہو مداخل کرنے والے ہماری مرضی جیسے مرضی ہم کریں یہ جو میری مرضی کا لفظ ہے نا میرا جسم میری مرضی میں جیسے مرضی کروں ہم جیسے مرضی کریں اگر آج کے دور میں اس کا گہرہ تجزیہ کیا جائے تو یہ خود پرستی کی اور نفس پرستی کی اور احواب پرستی کی ایسی بدترین شکل ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُنُونَ اَفْرَأَيْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَفْرَأَيْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَفْرَأَيْتُمْ تَخْلُونَهُ خوبصورت جیتا جاگتا ہشتا باہر نکلتا مسکراتا بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں اس انسان کو جو پانی کی پون سے بنا ہے میری مرضی کہتے ہوئے شرم آنی چاہتے ہیں فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی مرضی نہیں چلتی اور کوئی تمہارا بڑا نہیں ہے اور کوئی تمہارا حاکم اور فرما روا نہیں ہے تو اچھا جب تمہارا پیارا جا رہا ہوتا ہے ماں جا رہی ہے باپ جا رہے بیٹا جا رہے بیٹی جا رہی تم موجود ہو تو تمہاری مرضی ہے نا اس کو پھر نہ جانے لیا کرو رکھ لیا کرو اس کو دیپالپور ہمارے قریب ایک شہر ہے دو نوجوان گبرو کھڑے ہوئے پیچھے سے ایک ٹرک کار ہے بڑا ٹریلر اس کی ٹکر لگتی ہے چند لمحے پہلے مسکرا رہے تھے اور چند لمحوں کے بعد وہ جب اوپر چھڑتا ہے تو ان کے جسم کی بوٹیاں بھی بکھر جاتی ہیں اور کپڑے کے اندر اس کو ہکٹھا گیا ہے اس انسان کو زیب دیتا ہے یہ کہے میری مرضی تخلیف بھی اس کی ہے مرضی بھی اس کی کائنات بھی اس کی ہے مرضی بھی اس کی ہے اور اسی مرضی کو جب اکٹھا کیا جائے ورلڈ لیول پہ تو پھر وہ نیو ورلڈ آرڈر بنتا ہے اور دنیا کی طاقتیں کہتی ہیں ہماری مرضی چلے گی مسلمان کہتے ہیں نہیں اللہ کی زمین پہ اللہ کی مرضی چلے گی توحید کا یہ شعور لا الہ الا اللہ کی یہ پہچان جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگی کوئی کل سیری نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا آخری بات کہہ کے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ کو ایک نعرہ بنایا ہے نعرہ کاش کہ ہم اسے ایک حقیقت بنائیں اور اپنے دلوں کے اندر بسائیں اس پہ محنت کی جائے اس کو سمجھا جائے اس کے مطالب اس کے معانی اس کے مفاہین اور خوب اس کے اوپر محنت کی جائے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن قرآن کا تو موضوع یہ ہے بڑا بڑا ہے پوری تاریخ سے میں نے صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے وگرنا جب انشان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسے زلیل ہو جاتا ہے اتنا خار ہو جاتا ہے آج کا انسان اپنے نفس کو بھی پوجھ رہا ہے آج کا انسان دوبارہ ستاروں کو بھی پوجھ رہا ہے اور شرق کی جتنی شکلیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ساری پائی جائے لیکن اس کے اوپر ہم بہت کم توجہ دے رہے ہیں جبکہ ہمارا تو موٹو ہی یہ تھا ہمارا تو منیادی مشن ہی یہ تھا اور اللہ نے ہمیں کائنات میں بیجا ہی اس لیے تھا صحابہ کہا کرتے تھا ہم اس لیے آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی بندگیوں سے نکال کے ان کو اللہ کی غلامی میں لے آئے ہیں اور اللہ کی بندگی پہ لے ہیں اسلام تو آیا اس لیے تھا اسی میں انسان کی عزت ہے اسی میں اس کی آخرت ہے اسی میں اس کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح شعور نصیب فرمائے اس کی حقیقت نصیب فرمائے اس کی گہرائی نصیب فرمائے وآخو دعوانا عن الحمدللہ